سلطان محمود غزنوی کے دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء قطب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھ ماہ دریہ کے کنارے چلہ کٹنا ہوگا لیکن میں غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھ ماہ مزید لگیں گے مزید چھ ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات چن کے دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہا میں گناہگار اور کہا حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا پچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزدوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے وزرگ بھی تشریف فرماتے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراؤٹ کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ضلیل ہو کے مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود قضنبی نے اپنے پیارے غلام آیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو آیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کی بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کے شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے آیاز کی یہ بات سن کر بحفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا آیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود قضنبی نے اس بابا جی کو بلائیا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگے باشا سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہ لائے کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام بھی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کر آیا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مننا ہے اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سید زادہ ہے سید کی شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زباہ کر دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی قرصی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرے راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے باشا سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت فضل علیہ السلام اللہ علیہ السلام